اشہد ان محمد الرسول اللہ یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرآن دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے ایک تو یہ کہ اس کا جو اسنوب ہے سٹائل ہے اس کے در واقعی طرح کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بات سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھ گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انام و عراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بلک رسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کوئی ستم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ صورتیں تھیں سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے اس کے بعد مدنی صورت آگئی سورہ اعظام آٹھ وہ صورتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر سورہ سبا اور سورہ فاتر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے تیئی صورتوں بھی بنتی ہیں تیرہ اکیس ان اکیس صورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے آٹھ سورتیں سورہ فرقان سے دیکھیں سورہ سجدہ تک دو سورتیں سورہ سبا اور سورہ فاتر دس ہوئیں اور اس کے بعد پھر دس سورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ کے اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہیں شرکی مذبت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحید ہی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے درہ ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کے جو یہ دو سورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے این وسط میں اور یہ بالکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ سورہ تاہا اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانی ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی کہ یہ حضور کا نام ہے واللہ عالم والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت بھرا قرآن کس شہ پر قسم کھائی جا رہی ہے مخصب علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے انکل من المرسلین یقیناً ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہوئے میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا مولکہ یہ قرآن حکیم ہے اور بہت سے سورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن مجید اس میں صاد والقرآن ذکر حامیم والکتاب المبین تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جسی پر قسم کھائی گئے یہ وہ بیان نہیں ہوئی کسی کو انکل من المرسلین ہر جگہ محضور مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لئے یہ صورہ مبارکہ ذروہ سلام ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں علا صلات مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس حسنی کے جانب سے جو العزیز ہے زبردست اور الرحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لِتُن ذرا قومم ماں ذرا آباؤہم فَهُم غافلون تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے آباؤ و عداد کو خبردار نہیں کیا گیا فَهُم غافلون پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتا ہے نہ رسالت کا پتا ہے نہ کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتا ہے یہی مضمون تقریبا سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فَهُم غافلون ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بلکل قرین قیاس ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی نسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لقد حق القول وعقصہ علا اکثرہم لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول وعقصہ علا اکثرہم ان کی اکثریت وعذاب الہی کی مستحق ہو چکی ہے اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفع لگ گئی ہے تو قانون خداوندی کی وہ دفع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لقد حق القول وعقصہ علا اکثرہم فهم لا یومنون تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے انہا جالنا فی آناقیم اگلال ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیئے ہیں فہیعہ الالاسقان اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں فهم مکمہون جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اُلل رہی ہیں اوچھی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیئے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں تو اب ان کو نظر نہیں ہارا مجالنا من بیر عیدیہم صدر ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائی کر دی ہیں ومن خلفیم اور ان کے پیچھے بھی یہ بدور اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہیں جو آیات ہیں آیاتِ آفاقی اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ مَالْنَرْضِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَارِ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیاتِ تاریخی ایام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے اَتْ تَذْكِير بِعَالَى اللَّهِ اور یا سبق حاصل کرتا ہے اَتْ تَذْكِير بِعَيَامِ اللَّهِ جو پچھلے تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کے آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے یہ صورت البقرہ کی آیت جو کی تو آگئی ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ آپ انہیں انظار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اتباع کریں وخشیر رحمان بالغیب اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو فبشیر ہو بے مغفرت انگوازم کریم تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے عجر کی یقینا ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو یقینا ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو ونکتبو اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدمو جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو عمال بھیج رہا ہے جو اس کے عمال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وہ آسا رہوں اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا عجل و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے اثرات ہیں اور ہم نے ہر چیز کو احاتہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امام مبین وہی جو ام الكتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریم ہے اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی جبکہ ان کے پاس رسول آئے جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اثر میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے ہواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیہ میں تبلیغ کی تھی انٹی آک انتاکیہ جو شہر ہے جو سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ باجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول رسول کے رسول یہ لفظ جو ہیں بعد آہ حدیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے صلی اللہ حدیبیہ کے بعد وہاں کیونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اکرام نے کی تھی بیعت رزوان تو مدینہ آکر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کے جاؤ تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صاحب ابو وقعہ کا جو قول تھا وہ ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انہا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ انکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی تھے فَقَذَّبُوْهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فَعَذَّذْنَا بِسْسَالِسِن تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیجن دیا فَقَالُواْ اِنَّا عِلَيْكُمْ اُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قَالُواْ مَا عَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُواْ مِسْلُونَ انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وَمَا عَنْذَرَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْعِرْ اور رحمان میں کوئی شیع نہیں اتاری ہے اِنَا عَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ گھر لیا ہے قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کا پھر دوبارہ اظہار کیا اور کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ساتھی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں قَالُواْ اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَاِلَّمْ تَنْتَحُو اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لَرْجُمَنَّكُمْ تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے وَلَيَمَسَّمْنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یا یہ کہ کوئی اور عذابِ علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے قَالُواْ تَعَيْرَكُمْ وَعَطُمُنْكَا تمہاری نَحُسَتْتُ تو تمہارے اپنے ساتھ ہے آئین ذُكِرْتُمْ تم یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ تمہیں ہم نصیحت کرویں تمہیں نصیحت کی جئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوم کے اندر یہ حقائق موجود ہیں درہ کبھی دیکھو وَفِي أَنفُسِكُمْ مَوَلَا تُمْسِرُونَ ہم تو سے ابھی آدھانی کرانے کے لئے آئے ہیں اَن ذُكِرْتُمْ بَلَا تُمْ قَوْمُ مُصْلِفُونَ لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہوں وَجَاءَ مِنْ أَقْسِرْ مَدِينَةِ نَدِرُنْ يَسْعَا اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دورتا ہوا اور بستی کے پلے سرے سے قَالَ يَا قَوْمِ اَتْتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو اتبعُم اللہ یسَلُكُمْ اَجِنَتْ دیکھو انہوں نے تم سے اجدت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شئے کا تقادہ نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا عجرت کے تعلیم نہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو ان کی کھردار دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے ان کی شخصیتیں ان کی سیرتیں وَمَا لِيَا لَا عَابُدِ اللَّذِي فَتَرَنِي اَوُسْ شَخْنِ یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس حسطی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو کیا رکاوٹ ہے مالیہ کیا سبب ہو سکتا ہے لاحظ مجھے کہ میں نہ پوچھوں اور نہ پرستش کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہِ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آت تقریب و مندونہی آلہا کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں کچھ اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ذرن پہنچانے کا نسان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے والا یونقذور میں وہ مجھے چھڑا سکیں گے اِنی اِذَلْ لَفِذَلْ عَلِمْ مُبِی تو ایسی آجیز حسطیوں کو میں خدایی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی اِنی آمنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ دیکھو سلو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر رہیلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سلو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو مہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آئے تھے یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیر کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ذبت نہیں کر سکے قیلت خلی الجنہ یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ یہ مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اس ہی مت جاتا ہے قیلت خلی الجنہ کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرْ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا عزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ مجھے تو معایزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے تو چنانکہ اس کا تو لقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجیولائز کیجئے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماباپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح حلاک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش مری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا احزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی وہ تو بصرف ایک چیخ تھی ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مجھ کر رہے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دب مجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت علیہ لباد حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر با یاتیہ من رسول اللہ کانو بہی استاذ اون نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استحضاء ہی کرتے ہیں علم یراؤ کم احلک لا قبلہ من القرون کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے انہوں ملے ہی بلای ارجعون کہ وہ ان کی طرف لاٹ کر نہیں آتے ہیں چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وَإِن كُلُّ اللَّمَّ جَمِعُونَ لَدَيْنَا بُحْدَرُونَ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادوم ہو گئے اب لاٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہیں عالمِ برزق میں تو ہیں نوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے مادوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس مہدرون حادر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْأَرْبُ الْمَائِتَحْ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے آہی آئی ناہا ہم ہونے زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وَآخْرَدَا بِدْرَا حَبَّن اور اس سے ہم آناج پیدا کرتے ہیں مِنْ هُوْ يَاقُلُون جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے غضہ بنتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّدَاتٍ مِّنْ نَخِيل اور ہم نے ان کے لیے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وَآنا بِنْ نَرْنگُوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا بِنِ الْعَيُون اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیئے ہیں وَيَاقُلُوا مِنْ سَبْرِهِ تاکہ وہ اس کے جو بےوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَدِيهِم یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دیئے ہیں کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ آگے چل کے سور واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں اَنَرْنُ الْمُنْشِعُون یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے کس کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کرتا ہے کون پیدا تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائی ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سُبْحَادِ الَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ بَا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہے کل لہا مِمَّا تُمَّتُ الْعَرْبِ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وَمِنْ أَنفُسِهِم خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے مرد اور عورت وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں وَعَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات نَسْلَقُ مِنْهُ الْنَهَار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر دیتے ہیں سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نَسْلَقُ مِنْهُ الْنَهَار ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں فَيْدَاهُمْ مُزْلِمُونَ تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسَ تَدْبِي لِمُسْتَقِرِ لِلَّهَار اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَلِقَ تَقْبِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ اندازہ کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیم ہے ذبردست ہے اور علم والا ہے وَالْقَبَرَ قَدَّلْنَاهُ مَنَادِلَا اور چاند کی ہم نے مقرر کرنی ہے منزلیں حتی آدھا کل ارجون القدیم یہاں تک پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح جب آخیر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کی وقت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی اسی شاکھ ہے ارجون القدیم لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَن تُنِنِكَ الْقَمْرَ نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جاتا ہے قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَا لَيْلَا سَابِقُ الْنَهَار نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے رکل سکتی ہے دن سے آگے مر سکتی ہے وَكُلْنُ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمَ النَّا حَمَلْنَا ذُرُّیَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کہ انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِسْلِحِ مَایَ الْقَبُونَ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَا نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آسکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے کوئی یہ چھڑائے جائیں نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْعَانِ الْآہِينَ اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہیں یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تُم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو مَا بَيْنَا اَدِيكُمْ جو تمہارے سامنے ہیں یہ وہی جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمِ اللَّهِ قَانُوا عَنْحَابُ وَرَدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِلَ لَهُ مَنْفِقُمْ مِمْ مَا لَضَقِكُمْ اللَّهِ اور اب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو دکھا کھلاو بھوکوں کو دو یتیموں کی سرپلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُ مَنْلَوْ يَشَعُ اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا جب پیٹ نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیط تو یہ ہے کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کھلائیں کہ ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا ان انتم اللہ فی دلال مبین یہ تم ہمیں نصیحتیں نصیحتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھار کا تاخر وہم وہ ان کو آ پکنے گی وہم یخسمون اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ انہیں اس کی محلت میں لے گی کہ وہ مسیحتی کر سکے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ کر جا سکیں گے وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ مجھ کر رہے گئے جیسے آگ مجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فلا یستطیعون توصیتن بلا الہلہم یرجعون تو ان کو یہ محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ سکیں گے اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنی رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مَنْبَاسَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَاذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَان ارے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ بہا سے بادل موت کی یقین المسچی نہیں گئی اِنْ قَالَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَتًا فَإِذَاهُمْ جَبِئُوا لَذَيْنَا مَوْدَرُونَ پھر ایک ہی چنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيِّنَ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاتِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے هُمْ وَعَذْوَاجِهُمْ فِي ذِلَالِنَ عَلَى الْرَائِكِ مُتْتَقِعُونَ وہ اور ان کی بیرییں وہ سائےوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے عَلَى الْرَائِكِ تَخْتُمْ پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی سَلَامٌ قَوْضًا مِنْ رَبِّ الرَّعِيمِ اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرکوں اب تم جرہ علیدہ ہو جاؤ اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی بد کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُونَ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِ عَبُدُونِ وَبِرِي ہی بندگی کرنا حَذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہ حسین ہا راستہ وَلَقَدْ عَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا کَسِيرًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّقِي كُنْتُمْ تُوَادُونَ اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوحَ الْيَوْمِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اب داخل ہو جاؤو اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے اَلْيَوْمَ نَقْتِنُوا عَلَى فَائِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَعْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْبَتَشْهَدُوا عَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَلَوْنَشَعُوا لَتَمَسْنَا عَلَى آَيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بنائی خطری ہو جائے فَسْتَبَقُوا سْتِرَاطِفَانَا عَيُبْ سِرُونَ پھر یہ دورے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوج ملے گی کہاں دیکھ سکے گے وَلَوْنَشَعُوا لَمَسَقْنَهُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسکھ کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیئر اینڈ دن ان کی صورتیں مسکھ ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّنْ تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُونَ پیشے آسکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمدور کر دیتے ہیں اس کی خلقت جو ہے اس میں زعف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مضمحی القواہ غالب اب ناصر میں اعتدال کہاں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَعْقِلُ تو کیا یہ عقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیغ نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَشْعَرَاءُ يَطَبَعُمُ الْغَابُونَ اَلَمْ تَرَامْنَهُ فِي قُلْ لِوَادٍ يَحِمُونَ اَنَّهُ يَقُولُونَ مَعْلَا يَفْعَلُونَ تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شعر نہیں سکھایا آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شعر جو ہے بے مدن ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعی طرح شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شعراء آپ کا وہ قول بھی ہے کہ انہ من الشیر اللہ حکمتن وانہ من البیان اللہ سہرہ بہت سے شیر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساسر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وما علمنا اش شیرہ وما یم بغینا اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایع نشان ہے انہواللہ ذکر وقرآن مبین یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے قرآن ہے صاف سترہ قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نادل ہوا ہے لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت اکھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہر مردہ ہے ابو لہر مردہ ہے حیر مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کرا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اس طرح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے در پھونکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرش جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فضلنہ سالہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے کیا انہوں نے گوھر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بہنسے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ ریور ہے یہ گھوڑا ہے بنایا کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو ہماری ہے چوپائے بنائے ہیں وہ اس کے مالک ہیں وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کچھ بن رہا ہے اور بہت سے چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شہ بھی اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ انسان کے کام آ رہی ہیں منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارب اور پینے کی جگہ ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مدود جو ہے اللہ تعالی نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالی نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسمائل بیلٹی کی نظم ہے اس کے دو شیر مجھے مستاظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں تو واقعہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ موں کے اندر جو ہے دھاریں لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعْ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونْ تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے وَاتَّغَبُوا مِنْ دُولِ اللَّهِ آلِحَةً اور انہوں نے اللہ کے سواب دلیا آلِحہ بھڑ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے وہ ہرگز کو استطاعت نہیں لگتے ان کی مدد کی بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکر پکر کر آئیں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ بدماش کہ جو ہمارے ساری زیادتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ صد پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو بندلی کرنے والوں کو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُرْضَرُونَ فَلَا يَحْزُلْكَ قَوْلُهُمْ تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُولِلُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قتلے سے ایک بود سے فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اترازات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ وَذَرَبَ لَنَا مَسَلًا ہمارے بارے میں تو مسالیں مثالیں بیان کرتا ہے اترازات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کرنے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیوں گل سڑ کر بلکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی وَنَسِيَ خَلْقَةَ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعَزَامَ وَحِي الْعَمِيمُ بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل موسیدہ ہو چکی ہوں گی قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنشَاہَ أَمْوَلَا مَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہشتی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنشَاہَ أَمْوَلَا مَرَّا کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہا بِكُلْ لِشَائِنْ عَلِيمُ اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کے اجزاء کہاں کھاں ملتشیر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم قابل کے اندر ہماری چیزیں محفوظ ہیں جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہیں کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہیں اور یہ بھی باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے در بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوگی اسے طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت درورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتی تھی جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی فَإِذَاً تُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَدَا بِقَادْرِنَا لَا يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مقلوق دوبارہ پیدا کر دے اَلَا يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ یہ ذرا ڈوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو میں نہیں یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم لیا جائے گا مِسْل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بات جو توجیر جو سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارٹسل وہ مرتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس کی جگہ جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے ادھر جو تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بیعے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے ان جیسے انسان پیدا کر دے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بوڑی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وہ یہ جنت میں داخل کریں تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑی عورتیں تو نہیں جا سکتے اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بندوق عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے آزا و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آتا فرمائے کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان بنائے اور نمی بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی ان کو پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے عمر کا اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اس کے عمر کی شان تو یہ ہے یہ عالم عمر ہے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی محبوب میں آئے گی اور یہی الفاغوں میں عالم عمر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آشمان و زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے مللنمز کہلیجے چھے عدوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن بھارک ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم عمر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالم عمر کی شہ ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں عالم عمر میں وقت نہیں ہے اس کی تو شان یہ ہے اس کی عمر کی جب وہ کسی شہ کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مُلَكُوتُ قُلِّ شَيْءٍ تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قدر قدرت میں ہے ہر شیع کی حکومت ملکوت کل شیع ہر شیع کی حکومت ہر شیع کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس لئے کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے مَوْلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا مَوْلَا يَعْصَلِّهِ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا مَوْلَا يَعْصَلِّهِ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا مَوْلَا يَعْصَلِّهِ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا موسیقی